بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں سب میڈیا کی دوستوں کا شکر گزار ہوں کہ جیسے میں نکلا ہوں میرے ساتھ ساتھ ویسے تو کافی دنوں سے آپ میرے ساتھ ساتھ اور میرے پیچھے محوم رہے ہیں لیکن کچھ اور خبروں کے لیے آج آپ دیکھیں یہ میں تھوڑی سی اسٹی بتا دوں یہ کچھرے کا جو ایشو ہے پرائیمیرلی یہ رسپانسیبولٹی ڈسٹرکٹ منسپل کارپوریشنز کی یعنی تھرڈ ٹیئر کی ہے جو یہ کام کرے دوہزار تیرہ چودہ کے اندر جب تھرڈ ٹیئر گورنمنٹ نہیں تھی ایڈمنسٹریٹرز لگے ہوئے تھے ہم نے اس وقت پہلی بار اس چیز کو یعنی صوبائی حکومت نے اس چیز کو دیکھا کہ بھئی یہ مسئلے کیا ہیں اس میں اور ادھر جو ہماری انیلیسس تھی وہ یہ تھی کہ کچھرے کی جو جنریشن ہے وہ دس سے بارہ ہزار ٹن ہے اور لینڈفل سائٹس میں اس وقت صرف چار ہزار ٹن سے زیادہ نہیں ساڑھے تین چار ہزار ٹن پہنچ رہا تھا اور ہر ایک آدمی تھوڑا تھوڑا کچھرہ اٹھا رہا تھا اور اس وقت یہ بیک لاغ ہونا شروع ہوا پاکستان پیپلز پارٹی گورنمنٹ نے سندھ سالیڈ ویسٹ مینجمنٹ بورٹ ایکٹ بنایا اور اس ایکٹ میں یہ تھا کہ یہ کچھرہ ہم سنٹرل طریقے سے نہ صرف کراچی میں بلکہ پورے سندھ کے شہروں میں سندھ سالیڈ ویسٹ مینجمنٹ بورٹ اٹھا اٹھائے اس کو اچھا اس کے ایک اور مقصد بھی تھا یہ کچھرہ اگر تھوڑا تھوڑا ہوتا ہے تو یہ کچھرہ ہے لیکن اگر یہ ایک ساتھ سب جمع کریں اور کسی ایک جگہ لے جائیں تو اس کچھرے سے بیجلی بھی بن سکتی ہے اس سے فورٹلائزر بھی بن سکتا ہے اس سے فیول بھی بن سکتا ہے یہ اس کی ایک قیمت ہوتی ہے یہ بھی مقصد اس چیز کا تھا جب ہم نے دوہزار چودہ میں یہ ایکٹ بنا لیا اس وقت ایڈمنیسٹریٹرز موجود تھے ہم اس وقت چاہتے تو اس وقت بھی اس کو ٹیک آور کر سکتے تھے یعنی ٹیک آور کرنے سے مقصد میرا یہ ہے کہ یہ ڈی ایم سی اس کے ایڈمنیسٹریٹرز سے کہتے کہ یا آپ ہمیں لکھے دے دیں کہ قانون میں تو یہ کام ہمارا ہے لیکن سندھ سالیڈ بیس بیس مینجمنٹ بورٹ کر لے ہم نے یہ مناسب نہیں سمجھا اور انتظار کیا کہ جب تک الیکٹڈ گورنمنٹس نہ آجائیں دوہزار سولہ میں الیکٹڈ گورنمنٹس آئیں اور سب سے پہلے ڈی ایم سی ساؤٹھ میں ایک کانسل ریزیلیشن کے تھرو سندھ سالیڈ بیس مینجمنٹ بورٹ کو یہ اختیار دیا کہ وہ کچھرہ اٹھائیں انہوں نے وہ کچھرہ اٹھانا شروع کیا ہے دوہزار سولہ سترہ میں آپ کو یاد ہوگا جیسی ہم نے یہ آؤٹسورس کیا تھا چینیز کانپریکٹرز تھے ساؤٹھ میں وہ بلو رن کے ڈیسپنز رکھے گئے ایک میکنائز طریقے سے کچھرہ اٹھانا شروع کیا ایون راستے دھلنے لگے اور یہ میں نے خود دیکھا اور آپ دوست کافی میرے ساتھ ہوتے تھے جب یہ سب ہوتا تھا انفورچنٹلی پھر اس کے بعد ایست نے بھی ہمیں یعنی سندھ سالیڈ ویس مینجمنٹ بورٹ کو کانسل ریزیلیشن کے تو یہ دیا پھر ملیر نے دیا اور آخر میں بیس نے بھی وہ دیسنٹلی دیا آہ انفورچنٹلی آہ کچھ لوگوں کو اس پر اتراز ہوا جو بھی وجہ توجہات تھی اس کا پتہ نہیں وارٹر کمیشن بنی وارٹر کمیشن نے اس پہ وہی لوگوں کے اتراز کی وجہ سے اس لیے کہ آج کل ہمارے مسئلہ یہی ہے نا کام جو خود نہیں کرنا چاہتے اس کے پیچھے درخواستیں دے دیتے درخواستیں دی وارٹر کمیشن نے اس کو دیکھنا شروع کیا اور وارٹر کمیشن نے سوالات اٹھائے ان کی پیمنٹ ڈروپ بھی گئیں اتنے دنوں میں پھر وہ کہتے کر گورنٹ کا ٹائم آ گیا الیکشن آ گئی الیکشن کے پاس جو محول شروع ہوا ہم پھر اللہ تعالی کا شکر ہوا پیپلز پارٹی گورنٹ میں آئی پارٹی لیڈرشپ نے اور سند اسیمبلی کے ممبران نے مجھے دوبارہ جو ہے چیف منسٹر کے عوضے پہ نامزد کی اور اسیمبلی نے مجھے چنا لیکن اس وقت تک یہ جو سارا ہمارا انیشیٹیو تھا کہ ڈاؤنل جانا میں آپ پڑھا کلیرلی بتا رہا ہوں ڈاؤنل جانا شروع ہوا پڑی کوشش کی اس سے سنبھلانی ہم سے میں سے باتیں بتاتا ہوں اس وقت پھر چلائے دوہزار اٹھارہ میں میں نے بجٹ کے ایک دم بعد ایک مہم شروع کی تھی اور اس پہ وہ چھوٹے سکیل پہ شروع کی تھی کیر جو اور اسی طریقے کا میں نے آفدر سپتمبر دوہزار سولہ میں بھی کیا تھا کیر میں کچھ بیک لاغ بٹھوا دوں اور اس میں خاص طور پر میں نے یہ شروع کیا تھا کورنگی ڈسٹرکٹ میں جولائے دوہزار رکھتا تھا اور جس سپائی شروع دی اینڈ آف جولائے بارشیں ہوئیں بہت زیادہ ان بارشوں میں ہم جورا سے ڈائیویٹ ہو گئے اور بارشوں کی درب چلے گئے پہلی جو سپل آئی تھی بارشوں میں اس میں کراچی شہد کی کافی بونی حالت کی ہمیں اسی وقت پتا تھا کہ ایک دوسری سپل آٹھ نو آگست کے بعد سے آنی ہے ہم نے اس کی تیاری شروع کی پہلی پرائیورٹی دی کہ بارش میں پانی کم سے کم کڑاؤ ڈی ایم سیز نے ہمارے ساتھ کام کیا انہوں نے کواپریٹ کیا انہوں نے کام کیا اور آپ سب نے دیکھا کہ قدرے بہتر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بہت اچھا کام ہوا قدرے بہتر کام ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ پھر بکرہید آگئی بکرہید میں جو آلائشوں کی بات آ جاتی ہے تو جتنا کچھرہ اٹھتا ہے اس سے دس گنا زیادہ آلائشوں کا کچھرہ یا وہ جو ایک مسئلہ ہو گیا اسی دوران فیڈل گورنمنٹ نے بھی ایک مہم شروع کی ہم نے دل و جان سے اس کو ویلکم کیا مجھ سے علی زیدی صاحب نے بات کی تھی فون پہ میں نے کہا تھا بلکل ہم ویلکم کرتے ہیں میں جو بھی مدد کرنے کے لیے آئے گئے میں اس کو ویلکم کروں گا ان سے بات یہ ہوئی کہ جی آپ یہ کچھرہ اٹھا کے انہوں نے کہا ہم نالوں کی صفائی کریں گے کہ بہت آپ کی مہرمانی بہت اچھی بات ہے آپ کے پاس ریسورسز ہے آپ ہمیں تو دے نہیں رہے لیکن ٹھیک ہے آپ کرتے ہیں تو آپ کریں انہوں نے کہا ہم چندے سے پھر میں نے بات میں دیکھا چندے وغیرہ سے انہوں نے کام شروع کیا ہم اٹھائیں گے میں نے ان سے پہلی باری میں کہا کہ آپ نے کچھرہ اٹھانا تو ہے لیکن لینڈ فل سائٹس پہ لے جانا ہے انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا ناصر شاہ صاحب ساتھ کھڑے ہیں ناصر شاہ صاحب نے ان سے ملاقات کی اور یہی ساری بات بتائی انفورشنٹلی انہوں نے کچھرہ اٹھا کے اور وہ شروع میں تو ادھر ہی بھیٹنا شروع کیا نالوں کے کنارے میری دوبارہ ان سے بات ہوئی انہوں نے مجھے کہا کہ جی میں ابھی یہ گیلا کچھرہ ہے ہم اس کو اٹھا کے لینڈ فل سائٹس پہ لے جائیں گے میں نے اس کو بھی مانا ہوں انفورشنٹلی وہ دوسری باری میں بھی جو ادھر سے انہوں نے کچھرہ اٹھایا وہ ادھر ادھر گراؤنڈ دیکھ کے پھیکتے چلے گیا اور وہ کچھرہ ہمیں مدد دینے کی بجائے ایک اور مصیبت بن گیا اس سے مکھیوں کا ایک توفان ادھر شروع میری میر صاحب سے بات ہوئی کہ جی مہربانی کر کے آپ اس کی فیومیگیشن اور تیز کرے میر صاحب نے کہا ہم جی بلکل کر رہے ہیں لیکن آپ خود سوچیں کیا کیا کہ کچھرہ نالوں سے اٹھا کے اور میدانوں میں پھیلا دیئے شہر کے اندر بہت انفورشنٹ تھا یہ سب جب باتیں ہو رہی تھیں میں نے اس وقت پھر ایک میٹنگ یہ سپٹمبر کے شروع میں بلائی کمیشتر صاحب سارے ڈپٹی کمیشتر مینسٹر صاحب ہمارے ان کو میں نے تکلیف دی اور ان نے کہا بھائی اب یہ ایسے کام نہیں ہوگا کام ہمارا نہیں ہے کام ڈی ایم سیز کا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر کے پی ٹی کے ایریا میں بھی کچھ رہا ہے تو وہ بھی مراد علی شاہ کے گلے میں اگر کنٹورنمنٹ کے علاقے میں کچھ رہا ہے وہ بھی مراد علی شاہ کے گلے میں اب چلے ٹھیک ہے یہ چیلنج ہے تو میں قبول کرنے کے لئے پہلے میں نے سب کو بلائیا میں نے کنٹورنمنٹ والوں کو بھی بلائیا میٹنگ میں ڈی ایم سیز کے چیئرمن کو بھی بلائیا اور ہم نے کہا کہ ہم اٹھانے جا رہے ہیں اور میں نے فیٹل گورنمنٹ سے یہ بڑا صاف کہہ دیا تھا اور میں نے جب وہ کہا تھا کہ پلیز لے آف یعنی آپ دور ہتے ہمیں یہ کرنے ہم غلطی کریں گے ہم اپنے سل دیں گے صحیح کام کریں گے اس کا کریڈٹ ہم آپ کو دیں گے بھائی ان لوگوں نے سارا کام کیا اصل میں ہم تو کچھ بھی لیکن ہمیں کرنے دیں کام میں نے کیا کیا میں نے ڈیپٹی کمیشنر سے کہا کہ اپنے اسیسٹنٹ کمیشنر سے ان کے ساتھ بھی میٹی میں نے کہا ہر کچھرے کا ڈم چھوٹا پڑا کیونکہ ایک بیک لاغ پڑا ہے آپ اس کو تصویر کھینچیں اس کی لوکیشن بتائیں اس میں کیا کچھرہ ہے وہ بتائیں انہوں نے وہ سارا ڈیٹا بنایا اسی لئے ٹائم لگا اس کے بعد میں نے کہا اب اس کو اٹھا کے آپ نے کرنا کیا کہ ایک ٹیمپری گابیش تعیم لگا انہوں نے نے اینجان اسیکسم جانج کے گلیوں میں کچھرہ ہے وہاں پر بڑے اسکیویٹر ڈ們ے ٹیمپڈ نہیں جا سکتے آپ تمپری گابیش تارل قبود آپ کو اسکا بھی ملے شرط ہی ہے کہ انگر جنگ تمپری گابیش بتائی کی تصویر سے شٹروں کریں جس پوزیسن میں اس وقت بہتسم دنگ مجھو میں اس پرس تأڑ سیشن بنائے لیکن اس کو آپ کبر کریں گے تاکہ وہ کچھرا نظر نہ جتا تک کر سکیں کبر دوسرا آپ جیسے میں نے کہا شروع میں تصویر لیں گے اور ایک مہینے کی جو کیمپین ہے اس کے آخری دن دوبارہ تصویریں لے کے مجھے اور علاقے مکینوں کو بتائیں گے کہ ہم نے ویسے ہی کچھرا سارا اٹھا کے لینڈفل سیٹس لے گئے ہم نے تقریباً پچاس سے ساٹھ ایکزیکٹ نمبر مجھے اس میں دو کا وزٹ کر کے آئے ہوں ابھی تیسہ ادھر سے پانچ کرویٹر دور ہے تو یہاں پہ سوراپ گوڑ پہلاسو سپیر میں کچھرا ہے وہ وہاں لے جا رہے ہیں آپ کو بھی میں دعوت ہوں کا ساتھ چلیں کہ کتنا کچھرا آج اٹھا ہے ادھر ہم دیکھتے یہ کندازہ بھی لگا سکتے ہیں آپ ادھر سے پھر ہم بڑے ایسکیویٹرز اور ڈمپرز کے تھو یہ سارا کچھرا لے جائیں گے لینڈفل سائٹ میں حساب کتاب ڈیپٹی کمیشنر سے ہیں جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ یہ لوں گا کہ اس لیے کہ وہاں پہ ہمارے پاس ویڈ بریجز ہیں کہ کتنا کچھرا ایک مہینے میں اس کیمپین کے درم پہچا سکے تب مجھے پتا چلے گا کہ واقعی یہ کام ہوا ہے انشاءاللہ تعالی اور یہ میں آپ کو بتا دوں وہ ایکزیکٹ نمبر مجھے ناسش شاہ صاحب بتائیں گے وہ جو کیمپین ہوئی کے جو بھی نام تھا فیڈل گورمنٹ والی اس کیمپین میں تیرہ ہزار ٹن کچھرا لینڈفل سائٹ پہ آیا ہے ہم بارہ ہزار ٹن روزانہ اٹھاتی ہے ہماری ویس پانیجر تیرہ ہزار ٹن کچھرا ٹوٹل لینڈفل سائٹ پہ آیا ہے باقی اگر اٹھایا گیا ہے تو وہ ادھر ہی پھیک دیا گیا ہے اور میں نے ان کو بھی کہا ہے دیپٹی کمیشنرز کو کہ آپ کا جو تیسٹ ہے یعنی آپ کی جو ریزلٹ ہے وہ میں دیکھوں گا کہ لینڈفل سائٹ پہ کتنا کچھرا آتا ہے یہ مہم آج سے ہم نے شروع کی تیدنگ پرابلم جانی شروع کرنے میں کچھ نہ کچھ مسائل ضرور پیدا ہوئے انشاءاللہ تالہ روزانہ اس کی پیس بڑے گی میں روزانہ اس کو منٹر کروں گا میں منسٹرز کی ڈیوٹی لگاؤں گا ہر ڈسٹرک میں کراچی کے چھے ڈسٹرکٹیں میں ایک ایک منسٹر کو انچارج کروں گا کہ وہ روزانہ ان جگہوں پہ موف کریں اور انشاءاللہ تالہ یہ بیٹلاگ ختم کریں گے اس کے ساتھ ساتھ اس ایک مہینے میں میں ختم کرلوں بس میں ختم کرلوں تاکہ سوال کرلوں میں اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک اور چیز کریں گے کہ اس ایک مہینے میں میں اس پہ بھی کام کر رہا ہوں کہ ویس مہنمین بورڈ میں جو کتائیاں ہیں جو شورٹ کمنگز ہیں کہ جی وہ کیوں کامیاب نہیں ہوئے ان کو بھی ختم کروں گا تاکہ فرنٹ اینڈ کلیکشن بھی ہو سکے تاکہ میں نے بنوائے کہ جو کچھرا کنڈیاں ہیں ان کا ایک ڈیزائن بنوائے کہ وہ کچھرا کنڈیاں ہی کی ڈیزائن کی پروپر بنے لوگوں کو پتا چلے ان میں کچھرا پھیکنا ہے میں نے ڈیپٹی کمیشنر سے کہا ہے کہ جو کچھرا آپ کو روڈ پر نظر آ رہا ہے جو جو لوگ پھیک رہے ہیں ان کو فائن کریں گرفتار کریں میں کچھرا کرتا ہوں آپ کچھرا کرتے ہیں کوئی بھی کچھرا کرتا ہے اس کو گرفتار کریں اس پر پیلٹی ٹالے ایک میں ختم کروں گا آخری شورٹ سی بات ہے میں نے اس وقت جیسے میں نے ابھی ملیر ندی سے گزرا میں تو لفت پر پیتا شای ڈیبری پڑی ہے وہ رات کو ٹرک والے آ کے چھوڑ جاتے ہیں ادھر میں نے اس اس پی سے کہا ہے کہ ادھر پرمنل ایک اے ایس آئی ایس آئی کو کریں اور ادھر اگر میں خود چکٹ لگاؤں گا مجھے نہیں ملا کوئی تون کے حساب کتا ہوگی اس طریقے سے اور جو جو جگہ میں نے دیکھی ہے ایڈمنسٹریشن ہو گئی پولیس ہو گئی تو اس کو منٹر کرے گی بیس پانیش بورڈ کو فال کریں گے انشاءاللہ یہ جو ایک ہمارے اوپر اور میں ایک بار اور بتا دوں میں صبح آپ لوگ میرے ساتھے ہیں تین بجے اس سے تقریباً نکلا ہوا ہوں میں آپ یہ دیکھیں گے جب میں نکلا تھا ساؤتھ میں کچھرا قدرے کا کہاں پہ جہاں پہ ویس مینج بورڈ کا ڈی ایم سی کا دارے کار نہیں ہے اس جگہ پہ مجھے کچھرا ملا ساؤتھ میں میں نے انہیں بتا دیا ہے یہ کچھرا ہمارے علاقے میں نہیں ہے ادھر باقی جگہوں پہ ادھر دیکھیں ادھر پرابلم میں یہ ڈی ایم سی میں نیا آیا علاقہ اور اس پہ ویس پانیش بورڈ پہلے نہیں تھا اس لئے کچھرا زیادہ ہے لئے انشاءاللہ یہ بھی ہم آپ کو ساتھ کر دیں گے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ایک مہینے میں ہم گے ٹیک لوگ پر اس کو مور او لیس کلیر کریں گے اور آگے بھی ایک طریقہ کا رکھ لیں گے شاہ صاحب یہ بتائی گا شاہ صاحب یہ بتائی گا شاہ صاحب بھائی سارے سوال آپ کروں گے کیا ہے شاہ صاحب آج ایک اچھا زبردست میسج گیا ہے یہ آن پورڈ ہے میر سی ایم سی بیٹی آئی کے تو اس بھی آپ سے مورا فاکی وزیر علی زیدی کی ایک تو یہ بتائی گا کہ یہ بتائی گے کہ کراچی میں آپ نے جو کمپین سٹارٹ کی ہے وہ بداؤٹ چینیز کمپنی کے اب کیا سمجھتے ہیں آپ کی کمپین ہم نے دیکھا شہر بر سے کچھرا اٹھایا جا رہا تھا کہ چینی کمپینیوں کی ضرورت ہے دوسرا پیپلز پارٹی ہمیشہ جمہوریت کی بات کرتی ہے منتخب نمائندوں کی بجائے جو ہے ڈی ایم ڈیپٹک کمیشنر جو بیروکریسی ہے ان کو تھوڑک کچھرا اٹھا رہی ہے یہ منتخب نمائندوں کی حق تلفی نہیں ہو رہی ہے اور اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر کوئی ڈی ایم سی کا جیسے کہ آپ نے کہا بھائی ایک زلے میں اچھی صفائی تھی دوسرے زلے کا نام نہیں لی ہم نے کورنگی میں دیکھا اتنی اچھی صفائی نہیں تھی کورنگی ہے نہیں نا ہمارے پاس آپ کے پاس نہیں ہے تو بھلا جو زلے آپ کے پاس نہیں ہے یا جو آپ کے پاس ایگرمنٹ نہیں کر دے کیا ان کو معاف ہے کہ وہ کچھرا نہ اٹھائے میری بات سنے آپ وزیر اعلیٰ ہے محتل بھی کر سکتے ہیں میری بات سنے میری بات سنے میری بات سنے دونے سب جوال لے رہا ہوں دیکھیں یہ ایک بیک لاغ کی کلیرنس ہے اور اس بیک لاغ کی کلیرنس میں سندھ گورمنٹ ایک انیشیوٹیو لے کے کر رہی ہے جو ویس مانینڈ گوڑ کا کام ہے وہ چلتا رہے گا اپنی جگہ میں وہ کوئی ختم نہیں ہو رہا یہ میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں آپ کو بتایا ہے کہ پرابلمز کیا ہوئے پرابلمز کیا ہوئے وارٹ کمیشن کے ایشوز بتایا ہے الیکشنز آگئے الیکشنز کے بعد کا محول آگیا ایک میجر پرابلم کریٹ ہو گیا ہے جو شاید اکھیلے وہ پورا نہیں کر سکے اس لئے میں نے انٹروین کیا ہے اور اس میں الیکٹر رپیزنٹیٹیف اس کو بھی میں دعوت دیتا ہوں ساتھ رہے میں تو اپنی انتظامیہ کے تھو سارے منسٹرز میرے ساتھ ہوں گے میرے صاحب کا میں شکر گزار ہوں کہ جب میں نے ان سے کہا انہوں نے کہا میں یہ آپ کے ساتھ چلوں گا اور پورا آپ کو اپرے کروں گا ڈی ایم سی ایسٹ اور ڈی ایم سی کورنگی ان دونوں کے چیرمن سے بھی میں نے بات کیے وہ شاید ساتھ بھی ہوں یا پہنچے ہیں نا وہ بھی ساتھ ہیں اس پہ تو ہم سب ساتھ ہیں انشاءاللہ جو لوگ صرف اس کا حوہ اور مزاق بنانا چاہتے ہیں نام نہیں لوں گا آپ ان کو اچھی طرح چاہتے ہیں وہ ہمارے ساتھ نہ ہوں گے نہ رہیں گے اور ان کی ضرورت بھی نہیں ہے میں شر صاحب ایک سوال یہ ہے کہ یہ ایفرس جتنا بھی آپ کر رہے ہیں شہریوں سے ہماری یہ بات چیت ہوئی وہ مطمئن نہیں ہے اس سے پہلے بھی ہو کے رہے ہیں کہ جی دو تین مہم چلے ہیں اور اب بھی یہ صرف ڈراما بازی اور فوٹو سیشن ہے کس طرح شہریوں کو مطمئن کریں گے کہ واقعی ایک مہینے میں یہ شہر صاف ہوگا یہ ایک مہینہ بھی آپ دیکھیں گا کیسے چلتا ہے میں نے پہلی بار پرسنلی میں نے ایک بار دو ہزار سولہ میں بھی ایک کیا تھا اور اس سے بہت کم ایکسٹینٹ پہ کیا تھا اور اس وقت بھی میں شکر گزار ہوں کہ مجھے شہریوں نے ہی کہا تھا کہ جی بلکل کراچی صاف ہوا ہے پھر یہ میں نے ساری ہسٹری آپ کو بتائی کہ کس طریقے سے یہ خرابی ہوتی لگی آپ میں نے اس کو پکڑا ہے کام کو اپنے طرف سے دیکھنے کے لئے کہا ہے آپ انشاءاللہ میں نے کہا نا آج پہلا دن تھا یہ روزانہ کے ضرورت میں میں نے کہا لے آپ لوگ تھک جائیں گے ہم نہیں تھکیں گے بہت بڑے ایریاز یہاں موجود ہیں ان کے پاس تقریباً شہرگاہ ساٹھ ساٹھوں ساپنے گریبے ہیں آپ کو ان کے ساتھ اگر کوارڈینیشن آپ کا نہیں ہوتا تو یہ کیمپین میں بتا دیتا ہوں میں جواب دیتا ہوں میں جواب دیتا ہوں جی میں نے ایک انٹورمنٹ بورڈ کے ساتھ بھی میٹنگ کی تھی ان کو ہی بتایا تھا پھر ایک اور کام کیا ہم نے کل ہم نے سارے ڈیپٹی کمیشنرز نے اپنے ڈسٹرکس کے اس لئے کہ کام میں نے پرائم پرائمیرلی ان کو دیا تھا کل جو میں نے میٹنگ کی اس میں میں نے ایک اور اور دیا کہ کنٹورمنٹ کے کے پی ٹی کے یعنی جو آپ کے دارہ کار سے بہار ہیں علاقے کراچی میں جس کے بھی دارہ کار کے اندر ہیں ان کو آپ ایک خط لکھیں اس لئے کہ انہوں نے ہر ایک کی تصویر بنائی ہے ہر چھوٹے بڑے دیر کی اس کو لکیشن بتائی ہے ہم نے ان کو خط لکھا ہے اور وہ کہیں گے تو خط کی کوپی ہے میں نے جانبوچ کے نہیں دی اس لئے کہ میں اس پہ بلیو نہیں کرتا کہ یہ اتنا کروں لیکن میں آپ کو اپنی سوال کی ہے تو بتاتا ہوں ہم نے ان سب کو خط لکھا ہے انہیں ساری لوکیشنز بتائیں کہ ادھر ادھر کچھ رہا ہے آپ اس کی صفائی کریں ان کو یہ بھی کہا ہے کہ ان کو آپ صفائی کر کے لینڈفل سائٹس پہ لے جائے اگر آپ لینڈفل سائٹس پہ نہیں لے جاتے تو لینڈفل سائٹس پہ اگر آپ نہیں لے جاتے تو آپ ان کو جی ٹی ایس جو ہم نے یہ سارٹ کے قریب ہم نے بنائے ان کی لوکیشنز دیئے قریب تری آپ ان جی ٹی ایس پہ لے جائیں وہاں سے ہم لے جائیں گے اور اگر آپ نہیں لے جاتے تو ہم پھر بھی لے جائیں گے یہ ہمارا کامرہ نظر ہے اس پر مزید کتنے اخراجات آئیں گے اور آپ نے کتنے اپنے بھائی دیکھیں اخراجات میں جب ختم ہوگو نا اس وقت حساب کتاب دے سکوں گا آپ کو پورا حساب کتاب میں نے ان چیزوں میں نہ پڑے حساب میں نے یہ کہا ہے کہ میں اس کو میجر کروں گا with the tonnage of garbage جو کہ ہم لینڈفل سائٹ ٹک پہنچا اگر شہر صاف ہو جائے تو حساب کتاب پہنچا کہ یہ ساری جو کیمپین ہے اس کے لیے کتنا کمپر آپ نے نائے کیا کہ نے لوگ آپ نے ازافی یاری پورے ٹوٹل میں آپ کو بتاؤں میں آپ کو جاؤں میں سجول میں ایک واقعہ پیش آیا تھا جو رہر والا اس پر بھی بتاتے جگہ آپ نے پہلے حکم بھی دیا تھا وہ کھل بنانے کے لیے چار مہ پر دیکھیں دو چیزیں آپ نے سوال کی ہر ڈپٹی کمیشنر سے جب میں نے کہا نا میں نے ایک چیز بتانا بھول گیا آپ کو کہ انہوں نے سب جو گاربیج پوائنٹ سے ان کا حساب کیا کہ کتنے پھر جی ٹی ایس ایس بنائیں پھر میں نے انہوں نے کہا کہ اب یہ کچھرہ ادھر سے اڑھا کے آپ نے یہ ٹی ٹی ایس تک لے جانا ہے اس کے لیے آپ کو کیا مشینری چاہیے کتنے لوگ چاہیے وہ پورا بنا ہو ہے میں جو زبانی یاد نہیں ہے کہ ہر ڈپٹی کمیشنر نے بتایا کہ مجھے اتنے ڈمپر چاہیے یہ ایک پلان بنایا پھر میں نے چھے کچھے ڈپٹی کمیشنرز کو ایک ساتھ بتایا کہ اگر ایک کچھ خرچہ زیادہ بتا رہے اور دوسرا کم بتا رہے کہ بھئی ساتھ بیٹھو دیکھو گلتی کون کر رہے ہیں یہ ساری ایک سائز کرنے کے بعد انہوں نے اپنی پوری مشینری کی بتائی تعدا کہ مجھے کیا چاہیے مین پاور کی بتائی جو انہوں نے امپلائی کرنا ہے ہمیں کیا چاہیے کل بیٹھ کے میں نے اس کو دوبارہ ریو کیا اور وہ ساری کے ساری میں نے کیا کہ ان لوگوں نے میں نے ان سے کہا کہ آپ نے پرکیور کر لی ہیں انہوں نے کہا ہم نے پرکیور کر لی ہے نہیں بات کر لی ہے کونٹریکٹر سے جو سپلائی کرتے ہیں یہ کہ وہ کر دی ہیں ٹھیک ہے تو یہ ساری کیوئے آپ نے کہا بہت افسوسناک واقع تھا میں اس کو دیکھ لوں گا کہ جو پہلے کہا ہوا تھا اس چیز میں دیکھیں ہمارا صوبہ کو ترقی آپ ہمارا صوبہ کو ترقی آپ سے بنی ہے نہریں بنی ہیں ہر جگہ پہ نہر کے اپنے اگر میرے گاؤں چلے جائیں گے گاؤں کے پیچھے ایک نکلتا ہے وہاں اس پہ بھی ہم نے چھوٹا سا چلنے والا بریج ابھی میں نے بنوایا ہے تو یہ چیزیں پرابلم جائے لیکن یہ جو لوگوں کی تکلیف ہے اس کے بلکل ہم ان کے دور پر ہمتے ہیں اب میرے ساتھ چلیے گا ابھی 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 جو ہے پچھر جاری ہے ابھی ساتھ رہیے گا چھے چھے پیچھے پیچھے